نیند انسان کی زندگی اور تندرستی کے لیے ضروری ہے جب تک انسانی جسم کے تمام افعال قنون قدرت کے مطابق انجام پاتے رہتے ہیں تو وہ تندرست رہتا ہے لیکن جب اس کے کسی نظام میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو صحت و تندرستی پر بھی اثرات پڑتا ہے نیند جو ہر ایک صحت مند کو چھے سے آٹھ گینٹے آنے چاہیے جب کسی سباب نہیں آتی یا کم آتی ہے یا پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر ساری رات کروٹیں بدلنے میں ہی گزر جاتی ہے تو یہ مرض نیند نہ آنا کہلاتا ہے راز ٹی وی کی ویڈیو میں ہش آمدی اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اس مرض کے حل اور بہتر نیند کے لیے ادوائیات سے قبل گریلوں نسخوں اور طرز زندگی میں تبدیلیاں کر کے دیکھنا چاہیے نیند کی دعاوں کے استعمال سے ہاتھ، بازو، پیروں میں سنسناہت، قبض، سردد، اسخال، چکرانا، مو اور گلے کا خوش کونے کے مسائل سامنے آتے ہیں بے ہوابی کی دو اقسام ہیں شورٹرم، انسومینیا اور دمیں انسومینیا شامل ہیں دمیں انسومینیا ہفتے میں کم از کم تین دفعہ لاحق ہوتا ہے یہ عورتوں میں ذہنی دباؤ اور مردوں میں میڈیکل اور ذہنی صحت جیسے مسائل اور کشیدگی وغیرہ ان میں شامل ہیں اب بات کریں گے ان کے اسباب کی اس کا بڑا سباب دماغ میں ہون کی آمد کم ہو جانا ہے جس سے دماغ میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے گرم گزاؤں، چائے اور کہوہ کا ضرورت سے زیادہ استعمال اور ہر وقت غور و فکر میں مبتلا رہنے صحت کے اصولوں سے متزادے طرز زندگی کا ہونا وغیرہ سے جسم میں ہون کی کمی ہونے لگتی ہے اور دماغ میں خوشکی پیدا ہو کا نیند کم ہو جاتی ہے بعض اوقات مختلف سوچوں کی وجہ سے ہیجانی کیفیت پیدا ہونے سے دماغ میں ہون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اور نیند نہیں آ پاتی اس کے علاوہ نظام حضم کی حرابی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے کسی دوسرے مرض مثل بخار، دماغ یا کسی درد کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی زیادہ دماغی محنت کرنے والے افراد اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اس بماری کا علاج اس کے شروع ہونے پر ہی کروالینا چاہیے ورنہ یہ آگے جا کر دمائی انسومینیا کی صورت اختیار کر سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی علامات کی رات کو نیند نہ آنا، غنودگی کے بعد نیند غائب ہو جانا، پیاس کا زیادہ لگنا، سر میں گرمی محسوس ہونا، دل کی حرکت بڑ جانا اور طبیعت بے چین اور پرشان رہنا، صبح کے وقت سے پہلے ہی اٹھ جانا انسومینیا کی بنیادی علامات ہیں اب ہم بتائیں گے کچھ گریلو ٹوٹ کے نمبر ایک، ناریل کا پانی پرسکون نیند کے لیے بہت مفید ہے نمبر دو، دنیا کھانے سے اچھی نیند آتی ہے اور میدے سے جو بخارات دماغ کی طرف جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں نمبر تین، روگن لبوب، سر پر لگائیں زماد خوابہ و سبز دنیے کے پانی یا خالص پانی میں پیس کر پشانی پر لگائیں نمبر چار، حریرہ مغز بادام، روزانہ صبح پیئیں جس کے لیے مغز بادام شیری پانچ دانے، مغز قدوے شیری تین ماشا، مغز تہم تربوس، گھوند ببول، نشستہ تین تین ماشا اور مصری دو طولہ سب کو پیس کر پکا لیں ٹھنڈا ہونے پر پیئیں، بے ہوابی کی شکایت دور ہو جائے گی اگر خازمہ حراب ہو تو حریرہ استعمال نہ کریں نمبر پانچ، سات تولہ بکری کے دودھ میں دو تولہ شربت نیلو فر ملا کر صبح پیئیں اور تین دن تک متواتر پیئیں اس کے بعد ایک ایک تولہ دودھ اور تھوڑا تھوڑا شربت بڑھاتے جائیں یہاں تک کہ دودھ کی مقدار اکتالیس تولہ تک اور شربت کی مقدار چار تولہ تک پہنچ جائیں اسی طرح ایک ایک تولہ دودھ اور تھوڑا تھوڑا شربت کم کر کے پہلی مقدار تک پہنچ جائیں اور پھر تین روز تک متواتر سات تولہ والی مقدار پی کر ترک کر دیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ